اے نمے نمے فطرے گھڑے جانے ہیں وہ جی ایسے ہی ہے ہمارا بابا میں بتا کر گیا ہے کہ یہ جگہیں تحقیق کی نہیں ہیں یہ جگہیں عدب کی ہیں یہ جائے عدب ہے جس کی بھی نسبت حضور سے ہو گئی ہے ہم کون ہوتے ہیں انہیں تکڑی تون میں لے کر اور جناب ترازو میں لے تول کے گھر گئی یہ جناب ایسے تھا یہ رہے ایسے تھا ہمارا عقیدہ اللہ حضرت والا ہے حد بدست حیدر کررار لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ان پر تانو تشریف کارے پجار فرمایا جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کرے وہ حاویہ دوزت کا کتا ہے اور یہ تو ہمیں تو وزاعت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مزے کی بات ہمیں اپنے عقیدے کی وزاعت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایک جملے میں ہمارا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ کس لینب والے ہیں اور ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ آلِ بیعت کا ذکر کریں اور دل گھٹے ہوئے ہوں اور جناب جب صحابہ کا ذکر آئے تو دل گھٹے ہوئے ہیں آلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور ناجم ہے اور ناؤ ہے ترہ ترسول اللہ اور ہمیں یہ ڈر ہی ہے اپنے عقید کے بارے اس لیے کہ ہمارے پاس عقیدہ بڑا واضح اور خوشنما ہے اور ہمارے موں سے گندی بات نہیں نکلتی گندی بات سے مراد یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی لفظ نہیں نکلتا ہم نے سب کو مانا حضور کی وجہ سے اور بابا جی نے کہا کہ ہم نے صحابہ کو بھی مانا حضور کی وجہ سے آلِ بیعت کو بھی مانا اب آگے کسی کا دماغ خراب ہو جائے گا اس نے کہا نا حضور کو تو فرمایا ابا خدا خدا کا یہی ہے در حضرت امامِ ربانی نے کہا ہے نا میں نے رب کو رب مانا ہی تب ہے کہ وہ رب محمد ہے بات اتنی سی بات ہے ہمارے پاس میارے کی یا حضور کی ذات ہے بات سیامت تک اور ہمیں دائیں بائیں نکلنا بھی نہیں چاہیے ہمارے بڑے کوئی ایسی باتیں نہیں حضرت اپیر میر علی شاہ صاحب میں بات کرنے لگا یہ دیکھیں ختمِ نبوت کا قیدہ لوگ دلیلیں دیتے رہے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے بابا جی نے کہا ہے مرزائی تو حضرت اپیر میر علی شاہ صاحب کے دربار کے باہر جو کتہ بیٹھا نا اس سے بھی بہتر ہے بس بس یہ ہے ختمِ نبوت کا قیدہ یہ ہے نامو سے رسالت کا قیدہ اور ایسے ہی بات ہی بند ہے حضرت خالد بن بلید رومیوں کے ساتھ جن کر رہے ہیں ایک گرنیل آگیا آگیا نہیں ہے انہوں گرمی لگ دی نہ انہوں سختی لگ دی نہ اپنا مہدن ہے نہ بگایاں مہدن نہ یہ گھمتہ مہدن میں کا ایک کو گھلے صحابت کے بارے بھی لوگ ہیں کہنے سن انہوں نے کہا ہوا یار خالد نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو نہ صبح دیکھتے ہو نہ شام دیکھتے ہو نہ بہار دیکھتے ہو نہ خدا دیکھتے ہو نہ سمندر دیکھتے ہو نہ جناب نہ رہم دیکھتے ہو جدروں آندے ہو جناب ہر شہر حتہ کری جاندے ہو اور دس سو تسائی کس نبیدہ کلمہ پڑھے اس نے شان کیے فرمایا فرمایا وہ تو بھیجنے باندے تو والے کی شان بن کر آئے تھے اور پیر بیل شاہ صاحب کی زبانی اس طورت میں جانا تھا اس طورت میں جانان کے جانے جانا تھا سچا تھا میں رب دی شانا تھا جس شان تو شانا سب گڑیاں لہو مخت و مختت برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاو سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہا سکتیاں تے کرنانیاں تے لکواری سکت کے جاندیاں تے انہا برتیاں مخت بکاندیاں تے شالا وطوی آمن او گڑیاں اے حصورت شالا پیش نظر ایسے واسطے بابا جی ساری زندگی زور لاندر ہے کہ اے حصورت شالا پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر پلتی کبرتے جد بھوسن گزر سب خوٹی انتیسن تدخریاں سبحان اللہ ماج ملکا ماج ملکا ماج ملکا کتے محلی کتے تیری سنا غصاف ہی کتے جاندیس آج علماء مشاہد کنونشن ڈبین باولپور میں میں آذر ہوا ہوں اور آپ لوگ بھی سارے ہم آذر ہیں مقصد ایک ہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اور نہ ہمارے عقیدوں میں کوئی مسئلہ ہے کہ ہم بات یہاں سے کر کے جائیں تو بات میں لوگ پوچھتے رہے کہ یہاں کس کے خلاف بات ہوئی ہے یا یہ کون لوگ تھے ہم جائیں یا ہم نہ آئیں یا ہمارا کئی بھی تارک ہو تو وہ تارک ایک ہی بچتا ہے کہ یہ سارے حضور کے عاشق ہیں یہ حضور کے غلام ہیں اور علماء انبیاء کے بارے سے ہیں اور علماء کرام کی جتنی شانے ہیں اگر وہ تمام بیان کرنے چاہیں تو وہ تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ساری شانے حضور نے خود بیان فرمائی ہے اپنی امت کے علماء کی اور اور علماء وہ ہیں جن کی ترتیب بالکل سیدھی ہے سابدہ رہا ہے علم پڑھنے سے تو بندہ عالم نہیں نہ ہو جاتا نہ چار کتابیں لکھنے سے بندہ عالم ہوتا ہے عالم تو وہی ہے اگر کمر میں تیمت بھی بدہ ہو تو قرآن کی واجد کے لئے احمد بن حنبل بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہو اس دور کے بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے مشایخ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں شاید تاریخ میں کھولنے سے بھی ان کا ذکر نہیں ملتا اور احمد بن حنبل وہ ہے جس کی بات جب تک نہ کی جائے علماء کا ذکر مکمل نہیں ہوتا اور علماء تو اپنے زمانے کے بہت بڑے ہوں گے لیکن جب بات مولوی کی آئے گی اور یہ تو ہم نے اپنے بابا جی سے سنا ہے کہ اولین و آخرین جب قیامت والے دن سارے جمع ہوگے اور ندا دینے والا منادی کھڑا ہو کر کہے گا کہ اس پورے حشر کے میدان میں سب سے بڑا عالم کھڑا ہو جائے تو کوئی کھڑا نہیں ہو جائے امام احمد امام اعظم امام ابو حنیفہ کھڑے ہوگی عالم تو پھر وہ ہے اور ہم جن کے مقلد ہیں سارے ہنفی بیٹھے ہیں ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی یہ شانے ہیں یہ شانے ہیں یہ شانے ہیں لیکن ایک شان جسے تقریباً چھپایا گیا ہے وہ میں نے امیر المجاہدین کی زبان سے سنی ہے کہا ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور امام صاحب ہمارے امام ہیں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں تو پھر ہمارے امام کا تو جنازہ ہی جیل سے اٹھا ہے اور امام صاحب جیل میں کسی فلات کے تنازے پر نہیں گئے امام صاحب جیل میں کسی مسجد کے تنازے پر نہیں گئے امام صاحب جیل میں مسند قضاء کے تنازے پر گئے ہیں اور مسند قضاء اسلامی مملکت کی سب سے بڑی مسند ہوتی ہے مسند قضاء یعنی قاضی القضاء یعنی قاضی کی مسند اور سب سے بڑا قاضی امام اعظم سب سے بڑی قاضی کی مسند کی لڑائی پر اور لڑائی یہ نہیں کہ میں نے مسند حاصل کرنی ہے اس لیے کہ یہ مسند تم بادشاہوں نے اس طرح بنا دی ہے کہ یہاں بیٹھ کر میں حق ادا نہیں کر سکوں گا اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ جیل چلے گئے لیکن بادشاہ کی بات نہیں مانی جس سوہانی گھڑی چم کا طیبہ کا چان اس دل افروض سات پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرچائی کلیاں کھلیں اس دلے پاک ممبد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے چھلا چھل دمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کی چین گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شورِ تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبشِ جیشِ نصرت پہ لاکھوں سلام نارہائے دلے راں سے پنگونجتے وہ رشے کو سے جرعت پہ لاکھوں سلام وہ تسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام جانِ سارانِ بطر و احد پر درود حق و زیانِ بیعت پہ لاکھوں سلام اصدق السادقین سید المتقین چشمِ گوشِ وزارت پہ لاکھوں سلام سایہِ مصطفیٰ، مایہِ استفاہ اززو نازِ خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اصف ظل الخلق بادر و سل ثانی اسنینِ حجرت پہ لاکھوں سلام فارقِ حق و باطل امام الہدا تیغِ مسلولِ شدت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سکر اس خدا دوت حضرت پہ لاکھوں سلام زاہِدِ مسجدِ احمدی پر درود دولتِ جیشِ عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحبِ قمی سے ہدا غلہ پوشِ شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضا شیرِ حق اشجا والنشجائی ساقیِ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیبر شکن پردوِ دستِ قدرت پہ لاکھوں سلام ماحیِ رز و تفصیل و نسب و خروج عامیِ دین و سنت پہ لاکھوں سلام پارہاِ صحفِ غنچہاِ قدس اہلِ بیتِ نبوت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام